پی ایس ایل نو کے دوسرے کوالیفائر میں اسلام آج یونائیڈیٹ کی ٹیم نے قدر یک طرفہ میچ میں کوئٹا اگلی ڈیٹرز کو انتاریس طن سے شکست دے کر سرونمیٹ سے باہر کر دیا ہے اور شاداب الیون اگلے مرلے میں کوالیفائر کرنے میں کامیاب رہی ہے جہاں ان کا مقابلہ اب پشاور ظلمی کے ساتھ ہوگا نیشنل گرگٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوالیفائر میچ میں اسلام آج یونائیڈیٹ کے کپتان شاداب خان نے ٹاؤس جیتے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور نو وکٹو کے نقصان پر ایک سو چوہتر رنز بنائے مارٹن گپٹل نے چھپرنس کی شاندار اننگز کھیلی سلمان علی آغا نے اکتیس رنز کا اضافہ کیا جبکہ ایلکس ہیلز اور کپتان شاداب خان نے تئیس تئیس رنز بنائے ایکوئٹک لیڈیٹرز کی جانب سے محمد آمیر اور اکیل حسین نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ وسیم جونئر ابرار احمد اور سعود شکیل نے ایک ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی میچ کے جو ٹرننگ پائنٹ تھا وہ تھا اسلام آج کے کپتان شاداب خان کی جانب سے اماد وسیم سے نئی بال کروانا حالانکہ اگر پی ایس ایل کے پیچھلے میچس کا جائزہ لیا جائے تو اماد وسیم نے کچھ زیادہ جو ہے نئے بال سے بالنگ نہیں کروائی ہے لیکن اس مرتبہ شاداب خان نے ان سے نئے بال سے بالنگ کروانے کا فیصلہ کیا اور ان سے بلکہ اٹیک کروائی پہلا اور انہوں نے کروایا اور وہ زبردست آور تھا جس میں ایک رن کے اوپر کوئٹا گلیڈیٹرز کی پہلی وکڈ گری اور ایک ہی رن کے اوپر کوئٹا گلیڈیٹرز کی دوسری وکڈ گری یہ بہت زبردست پاور پلے کا مظاہرہ تھا جس میں اماد وسیم نے اپنے دشاندار اور بہترین تجربے کا استعمال کرتے ہوئے تین اوور میں نو رنز دیئے اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو بیٹنگ لائن تھی وہ سنبھل نہ سکی اور سولہ رنز کی اوپر ان کی آدھی تیم پاملین لوٹ چکی تھی کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے کسی حد تک اکیل حسین اور محمد آمر نے مظامت کی جبکہ امیر بن یوسف جو کے ایک مستند بلے باز ہیں انہوں نے بھی پچاس رنز کی ایننگ کیلی لیکن بارال ان کی یہ فپٹی اکیل حسین اور محمد آمر کی جو فائٹ تھی وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے کسی کام نہ آئی اور اسلامباد یونائٹڈ نے انتالیس رنز سے یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے امال وسیم نے شاندار والنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا نسیم شاہ نے دو وکٹیں حاصل کی جبکہ عبید میں کوئے ہنین شاہ اور اپری مشرف نے بھی ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا یوں کوئٹا گلیڈیٹرز کی پوری ٹیم ایک سو پینتیس رنز پر ڈھیر ہو گئی اور اسلامباد یونائٹڈ کو انتالیس رنز سے پتہ حاصل ہوئی ملتان سلطان کے ساتھ اٹھارہ مارچ کو پی ایسل نو کا فائنل کھلنے والی دوسری ٹیم کون ہوگی اس کا فیصلہ آج ہوگا پشاور ظلمی اور اسلامباد یونائٹڈ کے درمیان الیمنٹر راؤنڈ کا یہ میچ کھلا جائے گا اور اس میں جو جیتنے والی ٹیم ہے وہ ملتان سلطان کے ساتھ اٹھارہ مارچ کو پی ایسل نو کا فائنل کھلے گی